ایڈی ڈی 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 ڈھنش دھمکی کا اثر صرف جمسیتپور ہی نہیں بلکہ پوری جھارکھن میں دیکھ رہا ہے سورج نے یہ دھمکی دے کر جھارکھن پولیس کو بھی کھلے آم چیلنج کیا ہے اس نے پہلی بار پولیس کو چنوٹید نہیں دیا بلکہ پہلے بھی وہ ایسا کر چکا ہے اس سے پہلے اس نے جمسیتپور میں کھلے آم فائرنگ کر پولیس کو چنوٹید دی تھی اس کے بعد بھی وہ کئی بار فائرنگ کر سہر میں دہست پھیلا چکا ہے اسمینی حدیقان میں چرچت سورج یادو کی حوصلے اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ اب وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے ٹارگیٹ کو دھمکی دے رہا ہے اور پولیس کو کھلے آم چیلنج کر رہا ہے کئی معاملوں میں آروپی ہونے کے باوجود وہ پولیس کے گرفت سے باہر ہے ادھر سورج یادو کی اس آن لائن دھمکی سے اسمینی ورما کے پریوار والے پریشتان ہیں ساتھی اس کے دوست یار دہست میں ہیں کیونکہ اب وہ اسوینی ورما کے دوستوں کو مارنے کے دھمکی دے رہا ہے دراصل سورج یادو نے اسوینی ورما کی حتیہ سے پہلے بھی انسٹراغرام پر پوشٹ کیا تھا لکھا تھا کہ آنکھ میں کھٹکنے والے تیار رہنا دھما کا کبھی بھی ہو سکتا ہے اور اس کے کچھ ہی دیر کے بعد اس نے اسوینی ورما کی حتیہ کر دی تھی بتا دے گی بیتے پانچ جولائے کو گووید بردھانا چھتر میں بائیک سوار اپرادیوں نے گولی مار کر اسوینی ورما کی حتیہ کر دی تھی حتیہ کا کارن اسوینی اور سورج کے بیچ بھولی کے دین ہوا ویواد بتایا جاتا ہے جو کسی جمین کو لے کر ہوا تھا اس حتیہ کے بعد سے ہی سورج فرار ہے سورج کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ سدھیر دھوگے گینگ سے جڑا ہوا ہے جمسید پور کے چھوٹا گووید پور کا رہنے والا سورج یادو اپراد کی دنیا میں چمکنا چاہتا ہے اس نے ایک کرائم جگت میں اپنی پہچان بنانی شروع کر دی ہے اس کا ماما بھی اس کے ساتھ ہے اسوانی کی حتیہ کر اس نے اپراد کی دنیا میں پہلا کھاتا نہیں کھولا ہے بلکہ اس کے پہلے بھی اس پر کئی معاملے درج ہیں جمین کے کاروبار میں اسوانی روڑا بن رہا تھا اس کارن سے اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر اسوانی کو راستے سے ہٹا دیا اسوانی کی حتیہ کرنے کے لیے سورج اپنے ساتھ دیپک کو بھی لے کر گیا تھا لوگ کا کہنا ہے کہ بائک دیپک چلا رہا تھا لیکن سورج نے گولی چلائی تھی اب وہ اسوانی کے دوستوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے